اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اروی گوش کی ریسپی یہ بہت سمپل اور ایزی ہے اور میں نے اس کو بلکل دیسی سٹائل سے بنایا ہے آپ لوگ ریسپی کمپلیٹ ووچ کریں گے اور آپ کو یہ اچھی لگے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی یہ بلکل نارمل بنتی ہے اور یہ میں فرائے کر کے میں نے اس میں اروی ایڈ کی دی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے تین ادد پیاز لارڈ سائز کی اور اسے اچھے سے گولڈن براؤن کرنے کے بعد ٹو ٹیبل سپون ادھر گلیسن ایڈ کر دیا تھا اور چار سے پانچ ادد میڈیم سائز کے ٹیماتر ایڈ کر دیں اس کے بعد ون ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون زیرہ پاوجر ون ٹی سپون حلدی پاوجر ون این ہاف ٹی سپون کاریینڈر پاورڈر مطلب کے دھنیا پاورڈر یہ تمام چیزیں آپ نے لے کے اس میں ایڈ کر دینی ہے مسالے میں یاد رکھیں میں نے یہاں پہ بوائل ہوا ہوا گوشت یوز کیا تھا کیونکہ میں پاس زیادہ ٹائم نہیں تھا تو میں نے گوشت کو ککر میں بوائل کر لیا تھا آپ جیسے بھی چاہیں بوائل کر سکتے ہیں اور اس کا جو پانی ہے سٹوک ہے آپ نے وہ رکھ لینا ہے تاکہ آپ بعد میں ایڈ کر سکیں یا میں نے ایک کپ اس میں دہی شامل کر دیا دہی شامل کرنے کے بعد میں نے وہ تمام مسالے ایڈ کر دیئے اور اسے بھونا آپ اسے جتنا بھونیں گے اتنا زیادہ پیاز ٹیمارٹر اس میں اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور اینڈ میں سالن میں الگ الگ پیاز ٹیمارٹر نظر نہیں آئیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے بھن چکا ہے اس کا مسالہ جو ہے وہ ٹیمارٹروں پیاز میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اس ٹائم پہ آپ نے اپنا جو پانی تھا جو آپ نے بوائل کیا ہوا گا اور جس میں گوش فورٹ ایڈ کر کے اس کے دو منٹ بعد آپ نے اس کے اندر گوش ایڈ کر دینا ہے اب آپ نے یہاں پر ایڈ کر دیا تھا گوش اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ جو اروی تھی اس کو چھیل کے بیچ سے بھی کٹ کر لیا تھا تاکہ اروی صحیح سے اندر تک گل جائے اور اس میں فرائک کر کر کے اس کے اندر ایڈ کرتے رہنا ہے اور اس کو صرف دو سے تین منٹ کے لئے پکانا ہے کیونکہ ہم نے اروی کو اچھی طریقے سے گولڈن براؤن کر لیا ہے فرائے کر کے ہم نے اروی کو پانچ سے چھ منٹ کے لئے فرائے کیا ہے اس میں یہ کمپلیٹ کو کھو چکی ہے اگر آپ کی اروی تھوڑی کچھی ہو تو آپ تھوڑی زیادہ دیر تک سالن میں پکا دیجئے گا تو ایسے بھی اچھی لگی ہو تو ضرور شیئر کریں اور لائک